مرزا محمد علی کیونکہ اب وہ ہمارے بابوں کی طرف آرہا نے ہم نہیں بابوں کی برداشت کر سکتے اس لئے اس کی بات بھی نہ سنننļم کرو درست وہ بھی دل میں شک ڈال دے گی انشاءاللہ بس میں تفیق مانگ رہا ہوں اپنے اللہ سے بڑی جلدی میں نے انشاءاللہ اس کا ردع شروع کرنا ہے اہمی بقواز کر رہا ہے اپنے کمرے میں بیٹھے یار نہ کر نہ امت نوب دادہ واسطہ نہ کرو اس طرح نہ کرو اس طرح حضرت اور میں بزرگ بیٹھ ہی ہیں خدا کا واسطہ اپنی سٹیجوں کے رنگ بدلو یار خدا کا نام لو کیا کرنے نکلے ہو تم میں آپ سب سے بٹھا دو ایسوں کو نیچے سانو نہ سنا ہے سانو سنا جڑی بڑے گا نہیں لگی سانو نہ سنا ہے ناس یہ تیری سننی تو اپنا نوا کو ہولی رکھ سانو نہ اپنا نوا دے بدلو بھئی اپنی سٹیجوں کے رنگ بلکل یہ غلط ہو رہے سارا اب پانی سر سے گزر رہے ہر دوسرے دن کوئلو کا پٹھا اٹھتا ہے اور نیمی بکواس شروع کر دیتا ہے بھئی یہ تو آج تک کسی کو نہیں سو جا جو نیم بات ہی ہم نے سن لی اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکہ حمید مجید مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور میرے بھائیو یہ جو ہم نے بڑا سوفٹ سا سلوگن دیا ہے جس کے اندر قیامت چھپی ہوئی ہے اس میں قطن یہ مقصد نہیں ہے کہ ہمارے جو اباوجداد تھے وہ کسی اور خدا کی پوجا کرتے تھے اور ہم کسی اور خدا کی کرتے ہیں اس میں میسج یہ ہے کہ ہمارے اباوجداد نے ہمارے بزرگوں نے اکثر اوقات ہمیں اس رب کا تعرف کروایا جس رب کی کوالٹیز ان چیزوں سے بالکل مختلف تھیں جو علم وحی کے ذریعے اللہ نے اپنے محبوب امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے کتاب اللہ اور سنت کے ذریعے ہمیں اپنا تعرف کروایا یہ بالکل الگ ہے ورنہ خدا تو سب کا ایک ہے ہم مسلمان اسے اللہ کہتے ہیں کوئی اسے بھگوان کہتا ہے کوئی اسے خدا کہتا ہے کوئی گارڈ کہتا ہے اور کوئی سپریم بینگ یا سپر نیچنل ایجنسی کہتا ہے اللہ سب کا ایک ہی ہے الہ سب کا ایک ہی ہے تو سنیں میرے بھائیوں آپ نے اکثر بزرگوں کے بارے میں سنے کہ جی روزانہ ایک قرآن پڑھتے تھے کوئی آگے جاتا ہے وہ کہتا ہے جی رات کو کھڑے ہوتے تھے ایک ٹانگ پہ ایک قرآن پڑھتے تھے دوسری ٹانگ پہ کھڑے ہو کے دوسرا قرآن جس نے تھوڑی لمبی چھوڑ رہی ہوتی ہے وہ کہتا ہے جی تین قرآن روز کے آٹھ قرآن والا ورجن بھی ہے سر فضائلِ عمال اٹھائیں یہ میں یہ نہیں کوئی زبانی کلامی باتیں نہیں کر رہا ہوں یہ وہ ٹیکس بک ہے جس کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے قرآن کے بعد سب سے زیادہ دنیا میں پڑھی جانے والی فضائلِ عمال میں تبلیغی جماعت سے بڑی محبت کرتا ہوں آپ کو پتا ہے جہاں پہ علمی اختلاف ہے میں ضرور ریکارڈ کروں گا مولان طارق جمیر صاحب حفیظہ اللہ تعالی کے سامنے بھی سارا مقدمہ رکھا ہے اور آپ پتا ہے تبدیلی تو آئی ہے پھر کلیف دیکھا آپ نے تبدیلی آگئی ہے وہ بھی مانتے ہیں لیکن ان بچاروں کا جتنا زور چلتا ہے اتنی بات کر سکتے ہیں تو یہ فضائلِ عمال میں لکھا ہے میرے بھائی کہ ایک بزرگ تھے روزانہ ایک قرآن پڑھتے تھے ایک اور بزرگ کا لکھا ساتھ کہ وہ تین قرآن روزانہ پڑھتے تھے آگے کہتے ہیں آٹھ قرآن بھی روزانہ پڑھتے تھے اور پھر لکھا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی رمضان شریف میں ایک سٹھ قرآن پڑھتے تھے ایک سٹھ کی گنتی وہ کہتے ہیں ایک قرآن دن میں ایک رات میں کتنے ہوگے ساٹھ اور اکتراویچوی ہاں جی ایک آٹھ دفر تاں پڑھ تاک کرنا تھا نا انہوں نے اب یہ لانا بات ہے جب انتیس روزے ہوتے ہوں گے پھر کیا کرتے ہوں گے تو بارلو کہتے ہیں ایک سٹھ قرآن امام حنیفہ رحمہ اللہ یہ فضائلِ عمال میں لکھا ہے سر کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور یہ بابوں کا تعرف ہے قرآن کے حوالے سے اور ایک کتابوں کا تعرف ہے سر جامعہ تنمزی میں حدیث موجود ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے تین دین سے کم میں قرآن کمپلیٹ کیا مکمل کیا اس نے قرآن فہم میں سے کچھ بھی حاصل نہیں کیا یہ ان کو کہہ رہے ہیں جن کو عربی آتی تھی تو آنود عربی آندی بھی کوئی نہیں جن کو عربی آتی ہے ان کو کہا جا رہا ہے تین دن سے کم میں قرآن مکمل کیا تو فہم اس کا حاصل ہی نہ کیا تو یہ جو آٹھ قرآن روزانہ کر رہے ہیں یہ کس سنت پر عمل کر رہے ہیں اپنی وشول تھنکنگز میں سرگردہ ہیں اور اس سے بھی مزے کی بات صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام سے فرمایا یہ حدیث بخاری میں بھی ہے لیکن مسلم میں ڈیٹیل ہے بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ بھلا بتاؤ تم میں سے کسی شخص کی استطاعت ہے کہ وہ ایک رات میں تہائی قرآن پڑھ لے یعنی دس پارے آج کی ڈیٹ میں پارے اس زمانے میں تو نہیں تھے تو صحابہ اکرام نے کہا کہ یا رسول اللہ کس کی استطاعت ہوگی کہ وہ رات میں ایک تہائی قرآن پڑھ لے ہائے 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 سر ہے استطاعت وزائل مال میں آٹھ ہالے بھی آجے لیکن صحابہ اکرام تو بزرگ نہیں تھے نا آپ کو پتا ہے وہ تو مومنین تھے یہ کہانیوں والے ہیں وہ کامل الیمان اے کہانی باز تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کسی کی استطاعت نہیں تو آپ نے فرمایا کہ سورة الاخلاص پڑھ لو یہ تہائی قرآن کے برابر ہے تہائی قرآن کے برابر ہے اپنے نظریات کے اعتبار سے بھی کیونکہ قرآن حکیم کا ون تھرڈ عقیدہ توحید ہے اور چونکہ سورة اخلاص توحید کی جڑ ہے اس اعتبار سے بھی تعلیمات میں بھی یہ ایک تہائی قرآن کا اور فضیلت میں بھی اچھا اگر یہ کہتے ہیں بزرگ جو آٹھ قرآن پڑھتے تھے وہ چوی بار پڑھ دے سن سورة اخلاص بھی تو ٹھیک ہے ایٹ ملٹیپلائیڈ بیٹ تھری اس ایکل ٹو 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 ٹائمز اگر سورة اخلاص کوئی پڑھ لے اور آٹھ قرآن روزانہ کے اگر یہ کہتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے لیکن آپ کو بھی پتا ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا ہوا کیونکہ اس پہ پوری رات ایک ٹانگ پہ کھڑا نہیں ہونا پڑتا سورة اخلاص اگر کسی نے پڑھنی ہے تین دفعہ کتنا ٹائم لگتا ہے اور آپ کو ایک اوریجنل مدنی لطیفہ سناتے ہیں یہاں پہ جیلم ہمارے شہر کے اندر تبلیغی مرکز ہے کبھی کبھار میں زور کی نماز میں وہاں چلا جاتا ہوں تو زور کی نماز کے بعد فضائل عمال کی تعلیم ہوتی ہے اب وہ عالم دین ہے جو وہ فضائل عمال پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں اور سامنے مدرسے کے بچے بھی ہوتے ہیں تو میں نے اپنے بچوں کو پبند کیا کہ تم نے بھی سن لیا کرو تعلیم نا اب میرا ایک بچہ ماشاءاللہ دس سال کا ہے اور ایک آلموسٹ گیارہ سال کا تو یہ میں پانچ لئے کی بات کر رہا ہوں تو ہم درست سن رہے نا تو یہی والا جناب وہ فضائل قرآن والا آ گیا جی ایک بزرگ تین قرآن ہو جانا ایک اٹھ قرآن اور یہ یہ ایک سوٹ قرآن اب میں جب بیٹھا وہاں درست سن رہا نا تو میں بچوں کی طرف دیکھ رہا میں نے کہا کہ یہ بھی وہی تو نہیں سوچ رہے جو میں سوچ رہا ہوں خیر بعد میں ہم جب موٹر بائیک پہ بیٹھے میں گھار آنے لگا رہا تو میرا بچہ مجھے کہتا ہے احمد کہتا ہے بابا یہ باقی باتیں تو ٹھیک تھی ایک بندہ رزانہ تین آٹھ قرآن سے پڑھ سکتا ہے تو میں نے کہا بیٹا یہ کہانی تھی اس کو چھوڑ دو باقی باتیں لے لو لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ اسی لوگ اس عمری ٹگیزہ ڈنگر کیونکہ ہماری تربیت نہیں ہوئی بھی تھی اور آج کل کے بچے سوچتے ہیں کیوں سوچتا ہے اس نے قرآن کئی دفعہ مکمل کیا اسے پتا ہے یہ تنی موٹی کتاب ہے یہ آٹھ دفعہ رزانہ کیسے پڑھی جا سکتی ہے اب لاکھ کسی کو کہتے ہیں جناب انج کر کے پڑھ لیتا ہے کیسے منوائیں گے اور میں نے تو احادیث سے ثابت کر دیا کہ صحابہ اکرام علیہ مردوان بھی کہہ رہے ہیں کہ کی ہمت ہے کہ رات میں تہائی قرآن پڑھ لے تو نبی علیہ السلام نے وظیفہ دیا ہے سورہ اخلاص کا تو ہم تو یعنی یہ ساری مثالیں آپ کے سامنے اس لیے رکھتے ہیں کہ آپ کم از کم برنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور دوسری مثال سنیں یہ چونکہ قرآن کے دشمن ہیں بد نیتی کی وجہ سے نہیں پوری نیک نیتی کے ساتھ میں کہتا ہوں اس امت میں جس نے بھی اس امت کا جنازہ نکالا ہے پوری نیک نیتی کے ساتھ نکالا ہے کوئی دونمری نہیں تھی ان کے پوری نیک نیتی کے ساتھ چونکہ شیطان جب ان کے برے عمال ان کی نظروں میں سمار دیتا ہے تو نیک نیتی سے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو قرآن سے دور کرنے کے لیے انہوں نے لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ جو ہے نا وہ عربی ٹیکسٹ کے اوپر نہ ذرا غور کریں اس کے اوپر امفیسائز کریں اور اس کے لیے پھر انہوں نے کئی ایک ہیلے بانے گڑے ایک تو موٹا سا جملہ یہ قرآن دیس ڈریکٹ نہیں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے یہ تو آپ نے اکثر سنیا ہے اچھا جو صحابہ اکرام تھے وہ تو قرآن سنتے تھے ان کے آنسو روا ہوتے تھے چلے ان کی آپ کو یقین نہیں آتا یہ جو گورے مسلمان ہو رہے ہیں 2007 میں کلنٹن پاکستان آئے اور انہوں نے کہا کہ اسلام is the fastest growing religion in America وہ قرآن جو ہے وہ تو ڈریکٹی پڑھ رہے ہیں گورے انگریزی میں ترجمہ اور ہم جو پیدائشی مسلمان پڑھ کے گمراہ ہو جائیں گے اور ہم بڑے فقریہ بتاتے ہیں جی بڑی تیجینا لوگ گورے مسلمان ہو رہے ہیں فقریہ بتاتے ہیں اور یا ہم کہانی کروا رہے ہوتے ہیں ڈریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جائیں گے اور ہم ایسے علماء کو سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں اگر کوئی یہودی حیثائی ہمیں کہنا قرآن نہیں پڑھنا گمراہ ہو جائیں گے وہ کہے گا اللہ کا دشمن ہے تو اس لیے کہہ رہا ہے اور یہ جو یہودی مسلمان نمہ یہودی گھسے میں ہیں ہماری صفوں کے اندر یہ آپ کو کہتے ہیں آپ کو کوئی پروائی نہیں ہے قرآن تو بار بار کہہ رہا ہے سورة البقرہ میں ہے یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے لیکن نہیں سورة القمر میں چار دفعہ قرآن نصیت کے لیے ہم نے احسان کر دیا ہے ہے کوئی نصیت حاصل کرنے والا نصیت کے لیے باقی اس کے سینٹیفیٹ فیکس پہ جائیں تو سروں مولویوں تو سائن سامدیو نہیں سائنس دے سپیلنگ بھی نہیں آمد ہے قرآن کا مقصد بھی نصیت ہے باقی تو آپ کے انٹریسٹ ہے جتنا مرضی نصیت کے لیے آسان ہے لیکن وہ فضائل امال میں لکھا ہے سر کہ قرآن کی تفسیر کے لیے پندرہ علوم چاہیے یہ آپ کو دور کر رہے ہیں قرآن سے غیر محسوس نہیں اور انہوں نے کہا کہ چودہ کے تو نام گنوا ہے انہوں نے کہا چودہ تو آپ حاصل کر لیں گے پندرہ جو ہے وہ بھی ہے وہ بھی کہتے ہیں جو گوڈ گفٹڈ ہو وہ خاص لوگوں کو ہی ملتا ہے تاکہ آپ چودہ حاصل بھی کریں کہیں گے پندرہ دے کوئی نہیں وہ تو وہ بھی ہے وہ بھی وہ بھی نہیں وہ بھی کتنی دشمنی اس پہ ترہ یہ ہے کہ پھر بقیدہ ایک خواب لکھا کہ امام آمد یہ فضائل امال میں سر لکھا ہے کہ امام آمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ نے خواب میں اللہ کی زیارت کی چوٹ بازید بستامی کے بارے میں کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ انہوں نے اللہ کی زیارت کی ڈریکٹ اور تذکرہ تلالیہ میں لکھا ہے میراج کی رات انہوں نے بھی میراج کی اور اللہ کو ڈریکٹ دیکھا ادھر تھوڑی شرم آئی انہوں نے ایک سٹیپ نیچے لیا ہے خواب میں دیکھا سر یہ خواب والا پیکج موسیٰ علیہ السلام کو آفر کیوں نہیں ہوا تھا سورت العراف کی آیت نمبر 143 ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے لادلے ترین پانچ پیغمبروں میں سے ہیں علوالعظم پیغمبروں میں سے کہنے یا اللہ تجھے دیکھنا چاہتا اللہ نے کہا ہے تو نہیں مجھے دیکھ سکتا بلکہ پہاڑ کی طرف دیکھ اگر یہ قائم رہا تو سمجھ لینا تو بھی دیکھ سکتا اور وہ جل کر راک ہو گیا پہاڑ اور موسیٰ علیہ السلام انڈریکٹلی اس کے افیکٹ کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے لن ترانی پیکیج آفر ہوتا نا وہ لے لیتے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں زیارت ہوئی ہے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے بڑی لمبی حدیث ہے جس میں وہ نبی علیہ السلام کی دعا ہے اللہم انی اسألوکا فعل القیرات و ترق المنکرات میں نے کئی دفعہ بیان کی ہے مشکات میں اس کا انٹرنیشن نمبر ہے سیون فورٹی ایٹ جامعہ ترمزی کے حوالے سے یہ کسی کا نہیں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا تو کہتے ہیں جی آمد بن حمل نے خواب میں اللہ کو دیکھا تو اللہ تعالی سے کہا یا اللہ میں تیرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے تو اللہ نے فرمایا میرا کلام بلکل ٹھیک ہے ہم بھی ہی کہتے ہیں لیکن اگر کانڈی شروع ہونڈ لگی ہے تو آمد بن حمل نے کہا کہ یا اللہ سمجھ کے یا بغیر سمجھ کے آئے 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 احمد بن حمل پہ رہے اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیدہ ہونڈی ٹریننگ کی تھی کہ کال نسی کہانی کرانی ہے کال ہم نے کہانی کرانی ہے آپ ذرا یہ بھی پوچھ لیں یہ لکھا ہے بھائی اور پوچھ رہے کسے اللہ سے جس نے سمجھ کے لیے پیغمبر بھیجا ساتھ سب کچھ سمجھایا وہ اس اللہ سے کسی کی جرت ہے یہ پوچھ لیں کہ سمجھ کے کہ بغیر سمجھ کے تو اللہ نے جواب دیا خواہ سمجھ کے خواہ بغیر سمجھ کے استغفر اللہ وآتوب علی میں کہتا ہوں جی اس جھوٹے پر اللہ کی لعنت جس نے یہ خواہ بھاڑ کر امام آمم بن حمل کی طرف منصوب کیا اور آمم بن حمل کو تو یہ سمجھ بغیر سمجھ کہنے کی ضرورت دیتی ان کو ویسے ہی عربی آتی تھی کارنی اور اصلاح کہ آمم بن حمل جیڑا ہے وہ پنجابی پٹھانڈ سندھی ہے بلوٹسن یہ ہے جناب بابوں نے جو آپ کو تعرف کروایا اور سر آپ کتاب اللہ کھولے تو سورہ سواد کی آیت نمبر ٢٩ نائن ہے کتاب انزلناہو علیکہ مبارک یہ وہ کتاب ہے جو ہم نے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طرف نازل کی ہے لِيَدْدَبَّرُ آیَاتِهِ تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں اور نصیحت حاصل کریں اس سے عقل والے اچھا یہ آپ بتائیں گے نا لوگوں کو تو یہ اگلی کہانی کریں گے دیکھیں اس میں لکھا ہے عقل والے نصیحت حاصل کریں تو ہر کوئی تو عقل والا نہیں ہے اچھا جیتے تو اسی روٹی جڑی یہ نہ کنا کھان دے ہو عقل تو ہر بندے کو ہے میرے بھائی کہتا ہے کہ عقل والے تو اللہ تعالیٰ اس سے مراد لیتا ہے ادر دین مجذوب اور کلندر اور مجنون تو کوئی بھی نہیں ہے ان میں سے ہم میں سے کوئی ہے مجنون کلندر یا مجذوب چلا پاگل وہ صحیح بخاری میں تعلیقاً روایت ہے مولا علی کے کال ہے امام بخاری چپٹر کی ہیڈنگ میں لے کے ہیں اور سنن بن ماجہ میں مولا علی علیہ السلام نے نبی علیہ السلام سے یہ روایت کی ہے کہ تین قسم کے لوگ ہیں جن سے اللہ نے شریعت کا کلم اٹھا لی ہے سویا ہوا شخص نابالغ اور تیسرا جو شخص پاگل ہے جس کو آپ مجذوب کہلیں مجنون کہلیں کلندر کہلیں اس کو عقل نہیں ہے اس کی پوچھ نہیں ہے باقی تو ہر بندہ عقل والے تو عقل والے سے مراد ہر وہ انسان جس کی عقل سلامت ہے وہ پاگلی واوا اور جو اپنی عقل کے ہوتے ہوئے اپنی عقل کو استعمال نہ کرے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے یہ جانور سے بھی بتر ہے جی ہم نے جنوں اور انسانوں کی اکثریت پیدا ہی اس لیے کی ہے ایلٹی میٹلی انہوں نے دوزخ میں ہی جانا ہے والی آزو باللہ تعالی اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار آمین پھر اللہ تعالیٰ ساتھ ہی فرماتا ہے ہم نے انہیں عقل دی تھی یہ سوچتے نہیں ان کو کان دیئے تھے یہ سنتے نہیں ان کو آنکھیں دی تھی یہ دیکھتے نہیں عبرت والا دی یہ جانوروں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں جو اپنی عقل کو کانوں اور آنکھوں کو استعمال کر کے حق بعد تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں تو قرآن تو اس لیے نازل ہوا تھا سمجھ کے پڑھو یا بغیر سمجھ کے کڑی وڑی کانی کرائی ہے اور یہ فضائل اعمال شریف میں لکھی ہوئی ہے چلو اور وہ کوئی عام آدمی نہیں بار لکھا ہوا ہے شیخ المحدثین استاذ العلمات اور یہی تعلیمات ہیں جو صوفیاء نے شروع سے دی ہیں اور ہم آپ کو رو رو کے بتا رہے ہیں کیا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اور اللہ نے ہمیں تو یعنی سمجھ کے کیا نبی الاسلام کو تو اللہ تعالیٰ نے سپیشلی حکم دیا ہے سورة الانعام آیت نمبر نائنٹین میں وَأُوحِيَ إِلَيَّهَادَ الْقُرْآنَ لِأُنْدِرَكُمْ بِهْ وَمَنْ بَلَغْ یا نبی مادی جیے قرآن اللہ نے مجھے اس لیے وحی کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سنا ہوں آخرت کا اور جس تک اس کی دعوت پہنچ جائے اسی کتاب کے ذریعے ہدایت دے لوگوں کو فضائلِ عمال فضانِ سنت یا کسی مولوی کی لکھیوی کتاب سے نہیں اللہ کی کتاب سے پھر سورة قاف کی آخری آیت ہے فَوْتِي فَائِو نمبر فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدُ اے نبی الاسلام اس قرآن کے ذریعے آپ لوگوں کو در سنائیں آخرت کا ہر اس شخص کو جو اللہ کی در جائے تو سر پھر ہم کیوں نہ کہیں گے کتابوں کا دین اور ہے اور بابوں کا دین اور تیسری مثال آپ نے اکثر بریلوی اور دیوبندی بزرگانِ دین سے اور علماءِ کرام سے میں بزرگانِ بے دین اور علماءِ کرائم کی بات نہیں کر رہا بزرگانِ دین اور علماءِ کرام سے یہ اکثر سنا ہوگا کہ بزرگ روحانی طور پر دیکھے گئے ہیں ہوتے ادھر ہیں کبھی مدینہ شیف آزری میں پہنچے کبھی وہ مکہ شریف پہنچے ہوتے ہیں نماز میں غیر آزر ہوں تو وہ کہتے ہیں جی نماز روحانی طور پر وہاں دا کی اور یہ سب جگہ کہاں رہی ہیں کہیں دعوت اسلامی کی بہاروں کے نام سے ہے اور کہیں تبلیغی جماعت کی کارگزاری کے نام سے یہ ہر جگہ جاری ہے کہتے ہیں جی وہ بزرگ ادھر تھے ہے ادھر تھے روحانی طور پر ان کو وہاں دیکھا کہ انہوں نے وہاں نماز پڑھی یہ ہے بابوں نے جو آپ کو بتایا اور سر صحیح مسلم میں حدیث ایک چوراہے سے گزرے تو بن سلمہ وہاں کھڑے تھے نبی علیہ السلام نے پوچھا تم لوگ یہاں کیوں کھڑے ہو ان کا یا رسول اللہ ہم بڑی دور سے اپنے گاؤں سے مسجد نبی میں آپ کے بیچھے نماز کے لیے آتے ہیں تو تھک جاتے ہیں بڑی مشکل سے پہنچ باتے ہیں جماعت پکڑنے میں مشکل ہوتی ہے تو ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ہم مدینہ شریف شہر کے اندر ہی شفٹ ہو جاتے ہیں تاکہ آسانی سے آپ کے بیچھے نماز پڑھ لیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم جتنے قدم چل کے آتے ہو ہر قدم کے عوض تمہارے لیے نیکی لکھی جاتی ہے یار صاحبے کیا لوگ تھے یار کوئی آرگومنٹ ہی نہیں کیا کہ یا رسول اللہ ٹھیک ہے ادھر ہی رہیں گے کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ تھک جائیں گے یہ نیکیوں کے لیے کتنے حریص اور کسی نے یہ بھی نہیں کہا کہ حضور ہمارے قدموں کی خاک سے جو خاک اڑتی ہے ہمارے گھوڑے کے قدموں کے سم سے جو خاک اڑتی ہے وہ جب گھوڑے کے نتنے میں بیٹھے اس کے برابر بھی کوئی امت کا ولی غوث کتب اب ڈال نہیں ہو سکتا تو ہمارے بات تو بزرگان دین ہاؤں میں اڑ اڑ کے مکہ اور مدینہ نمازیں پڑھیں گے تو یار صلی اللہ ٹھیک ہے ہم شفٹ نہیں ہوتے ہم اڑ کے آ جائے کریں گے اس زمانے میں کوئی نہیں اڑتا تھا ہر بھی کوئی نہیں اڑ سکتا میرے بھائی کہانی ہیں سب اگر کسی کو زوم ہے نا اڑ سکتا ہے تو سارے بزرگان دین کٹھا کہتے ہیں دنیا اولیاء اللہ سے خالی نہیں ہے ایک ولی لیاونہ سر منارہ پاکستان پہ چڑھاتے ہیں لیکن ہمیں تو یقین ہے کہ وہ شہادت کے رتبے پہ پہنچیں گے اس کا پیرشوٹ اس کو باندھیں گے وہ چھلانگ لگائے اڑ کے بتائیں اور جب بیسے تو وہ پہلے ہی توبہ کر لے گا اور اگر وہ چھلانگ لگائی دے شہید ہونے کے لیے تو مرنے سے پہلے ایک بٹن دبائے اس کے بعد زمین پہ لینڈ کرتے ہی نا اناؤسمنٹ کرے نا میں وابی نا میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی سر پھر یہی ہونا چاہیے نا یہ کرائی سے ان توبہ بھی کرنا اور پھر وہ اپنے مریدوں کو بھی کہے کہ مرنے سے پہلے آئے مریدو کر لو اس پہ غور میرا خدا اور تھا اور کتابوں کا خدا اور ہم میں کتابوں کے خدا کو ماننا شروع ہو گیا ہوں سر یہ چھوڑ دیں جن کو اپنے بزرگوں پہ مان ہے نا ان کے ساتھ آپ جہاز میں فلائٹ لیں سارے مرید کٹھے ہوں بڑے بڑے امیر مرید ہوتے ہیں نا کاکپٹ سے صرف پائلٹ کو نکال کے نا پیچھے لیں اور کسی ولی اللہ کو بٹھا دیں کاکپٹ میں وہ یہ جہاز لینڈ نہیں کرا سکتا اڑنا تو بڑی دور کی بات ہے اس دنیا میں نہیں لینڈ کرے گا آخرت کی زندگی لیں لیکن فائدہ کوئی نہیں نظر لینڈ ہوئے گا انشاءاللہ ظاہرہ لینڈ تو انہیں کرنا ہے جو تو فیول مکڑا ہے وہ لادہ بات ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ بھوک مار کے بغیر پٹرول کے گاڑییں چلاتے ہیں لیکن جات نہیں اڑتا بغیر پٹرول دیں سب کہانی ہیں اتنی اتنی کہانی ہیں اور لوگ جناب نکاح ماری لوے محفوظ پڑھ لیا تھلے وکھیا ستہ زمینہ کراس تیلوی کراس تیلوی کراس اور سر ایڈون نے دریافت کی تایا آکے دو اٹھائی سو سال پہلے پن سلوینی ایچ تو کیا کرتے رہے ہیں تیل کیوں کراس ہار بزرگ کو لی تیل کراس ہو گیا سر نہیں دنیا بقدر ایفٹ ہے ایفٹ پوٹ کرے گا اسے ریزرٹ ملے گا وہ تخت بلکیس والا آپ میرا کلپ دیکھ لیں تو باقی چیزیں میں نہیں بیان کرتا سیکنڈ لاس مثال چوتھی آپ کو پتہ یہ بڑی مشہور حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں سیدنا عسامہ ابن زید سے متعلق ایک جنگ کے دوران کافر سے مڑ بھی دوران جب وہ کافر ان کی تلوار کے نیچے آیا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا لیکن انہوں نے پھر بھی اسے قتل کر دیا بعد میں قلق تھا نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ اس طرح لڑائی ہوئی وہ میری تلوار کے نیچے آیا کلمہ پڑھ دیا پھر بھی میں نے اسے قتل کر دیا تو نبی علیہ السلام فرمایا تو انہیں اسے کیوں قتل کیا کہ یا رسول اللہ اس نے اوپر اوپر سے کلمہ پڑھا تھا در کی وجہ سے ہو سکتا ہے یہ بات ٹھیک بھی ہو ہم بھی یہی ججمنٹ کرتے ہیں لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تُو نے اس کا دل چیر لیا تھا تو صاحبہ نے تو نہیں کہا یا رسول اللہ کہ اولیاء اللہ دل کا حال جان لیتے ہیں تو ہم تو اولیاء کے امام ہیں جی میں نے دل چیر لیا تھا اور جو کہہ رہا تھا اس کو بھی پتا تھا میں کیا کہہ رہا ہوں کہ کوئی نہیں دل چیر سکتا صرف نبی کو وہی کی تائید حاصل ہوتی ہے پھر آپ نے فرمایا اسامہ تُو کیا کرے گا قیامت والے دن وہ کلمہ پڑھتا ہوا اللہ کے حضور تیرے خلاب مقدمہ قائم کرے گا اسامہ تُو کیا کرے گا اسامہ تُو کیا کرے گا اسامہ تُو کیا کرے گا نبی علیہ السلام یہ الفاظ ریپیٹ کرتے رہے سیدنا اسامہ کہتے ہیں میری خواہش ہوئی کاش آج سے پہلے میں کافر ہوتا اور آج کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا ہوتا کم اس کم میرا یہ گناہ تو دل جاتا ہوئے ہوئے اسامہ ابن زید اہم منہ نہیں صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام زانوں پہ ایک طرف حلی کو بٹھاتے تھے تو دوسرے طرف اسامہ ابن زید کو حضور کے بچوں کی مانت پوتا حضور کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے بڑے صحابہ غصے کی حالت میں نبی علیہ السلام کو اپروچ نہیں کرتے تھے تو اسامہ ابن زید سے سفارش کرواتے تھے وہ جب بخاری بسر میں حدیث ہے جب فاطمہ نامی عورت کی چوری کا مقدمہ آیا اور نبی علیہ السلام کو سفارش کی گئی وہ ابھی اسامہ کے ذریعے کی گئی تھی لیکن حضور نے ادھر بھی لیاز نہیں کیا تم لوگ مجھے سفارشیں کرواتے ہو اللہ کی قسم تم سے اس لیے تباہ و برباد ہوئے ان کے اشرافیہ کے لیے الگ قانون ہوتے تھے اور عام لوگوں کے لیے الگ اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا مجھے اپروچ کرتے ہو تم یہ ہیں اسامہ ابن زید اور اب ذرا مجھے بتائیں جو کہتے ہیں جی بزرگ دلوں کے حال جان لیتے ہیں کہتے ہیں آپ رائیوینڈ چلے جائیں آپ ملتان شریف چلے جائیں کسی بھی شریف جگہ پہ چلے جائیں تو مرید وہ ڈرڈر کے بیٹھے ہوتے ہیں جی بزرگ دل کا حال جان لیتے ہیں میں نے کہا نا پرانیاں گلنا پرانے فرقے پرانے بزرگ ہونتے ہیں برسیاں بھی ہو چکی ہیں ازار سالہ برسیاں جو جتنا پرانے ہو دی اتنی برسی ہو چکی ہے میں یہ چیلنج کرتا ہوں میں اپنی میکینیکل انجینئرنگ میں سے مشین ڈیزائن کا یا سٹینٹ اور میٹیریل کا ایک فرمولا میکینیکس اور میٹیریل کا لکھ کے دیتا ہوں کاغذ کے اوپر کوئی دنیا کا بزرگ مجھے دیکھ کے پڑھ کے بتا دے ہاں اگر وقت کا پیغمبر ہو وہ پڑھ کے بتا سکتا ہے کیونکہ اس سے وحی کی تائید حاصل ہوگی نبی علیہ السلام کو کئی مواقع کے اوپر آپ کو پتا ہے کافروں نے سوال کی ہیں نبی علیہ السلام کو نہیں پتا تھا اللہ نے صورتیں نازل کر کے جواب سکھا دئیے قصہ موسیٰ اور خیزر سکھایا حضرت یوسف علیہ السلام کی بیوگرافی سکھائی ذلکن لین بادشاہ سے مختلق سکھایا صورت القاف میں نبی علیہ السلام کے پیچھے اللہ ہے سورہ علیہ الرحمن کی آید نمبر 179 ہے کہ اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ کسی غیر نبی کو غیب پر متعلق کرے وہ اپنے پیغمبروں کو غیب کیا اوپر اطلاع دیتا ہے اور تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لاؤ بس اس حد کو کراس مت کرو تو نبی علیہ السلام کو اگر یہ چیلنج دیا جائے وقت کے پیغمبر کو وہ پڑھ کے سنا بھی دے گا اس کو اللہ آنے واحد میں سب کچھ سکھا دے گا بابوں کو اس لیے میں چیلنج کر رہا ہوں کہ تمہارا تو کہنا ہے کہ ہم حالوق ہے اللہ کو تو آتی ہے نہیں جین نہیں پڑھ کے بتاؤ تم کہتے ہیں ہم دلوں کے حال جانتے ہیں ہمیں کشف القبور ہوتا ہے وہ ابھی کہا نہیں ہا صحیح مسلم میں حدیث ہے بخاری میں میں اس کا کچھ حصہ ہے ایک مدعم نامی غلام تھا نبی علیہ السلام کا خیبر کے موقع پر نامعلوم تھی لگا وہ شہید ہو گیا صحابہ نے کہا سیدھا جنتی ہے آپ ارمیہ تم جنتی کہہ رہے ہو اس نے تو مالِ غنیمت کی ایک چادر چرائی تھی جو آگ کی پینا دی گئی ہے اس کے اوپر میں دیکھ رہا ہوں تو صوراں گھروں کو لوٹے اگر کسی نے کوئی رسی کا ایک ٹکڑا بھی یہ سمجھ کے اٹھایا تھا نا اس کی تو خیر ہے وہ بھی لاکہ مالِ غنیمت میں جمع کروایا کہ یہ صرف وہ لوگ سمعنا و عطاونا تھے سننے والے اور ماننے والے تو صحابہ اکرام کو تو سامنے میت کے اوپر آگ کی جو چادر نظر نہیں آئی ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام گزر رہے تھے آپ رک گئے آپ کا خچر بدگ گیا کیونکہ آپ علیہ السلام اس پہ بیٹھے ہوئے تھے اس کی برکت سے اللہ نے اس کو بھی دکھا دیا بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ یہ ایک مناظر جو ہیں وہ جنوں انس کے علاوہ ساری مخلوقات دیکھتی ہیں آپ فرمایا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے ایک پشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا دوسرا چہولی کھاتا تھا پھر آپ نے ایک ٹہنی توڑ کے اس کے دو اجسے کر کے لگایا فرمایا جب تک یہ ہری رہیں گی ان کے عذاب میں تخفی ہوتی رہے گی نبی علیہ السلام کی مبارک ہاتھوں کی برکت سے تو صحابہ اکرام کو تو ذعبہ قبر نظر نہیں آیا ہے کان یہاں دل کا آل جان لیتے ہیں سر اب زمانہ بڑھے اب ہر طرف صدا ہے کیا کہ نامہ وابی نامہ وابی میں ہوں مسلم علمی کتابی یہ علمی کتابی باتیں ہیں آخری مثال پانچویں فقہ حنفی سے متعلق فقہ حنفی کی ساری کتابوں میں آپ کو ملیں گی یہ ساری کہانیاں جب ان کو دلائن نہیں ملتے تو وہ پھر روب ڈالتے ہیں آپ کے پر چاہے وہ کالا پانی پتی ہوں خواہ وہ صاحب در مختار ہوں صاحب رد المختار ہوں یہ سب لوگ یہ کہانی لکھتے آئے ہیں اور ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے ان سب کے بڑے بزرگ جو ہیں شیخ احمد سرہندی المعروف مجدد الف ثانی جنہوں نے خود ہی اپنے آپ کو مجدد ڈیکلیئر کیا اپنی زندگی میں اور ازار سال کا کیونکہ بچانوں کا حدیث ہیں تو نہیں پتا تھی حدیث میں تو سو سال کا مجدد ہوتا ہے سو نبی دعوت میں حدیث ہے المستدل حاکم میں ہے کہ ہر صدی کے کنارے کے اوپر اللہ تعالیٰ ایک ایسا شخص ضرور بھیجے گا جو دین کی تجدید کرے گا سو سال میں ایک امت کا پہلا مجدد عمر بن عبدالعزیز ہے المتوفہ 101 ہجری 101 ہجری میں پہت ہوئے 38 سال کے عمر میں اور آخری جو مجدد ہیں وہ امام محمد بن عبداللہ علماء دی ہیں درمیان میں عرف عرقے کے اپنے ہیں یہ دو پہ امت متفق ہے اور سنی شیعہ دونوں متفق ہے تو مجدد صاحب میں ہزار سال کا مجدد ہوں پھر اپنے مکتوبات میں لکھا کہ مجھے جو اللہ نے شانے دی ہیں مجھے امید ہے اللہ سے اس کا کچھ حصہ مہدی کو بھی مل جائے گا کڑی کونی اور ہمارے وہ بولے اسطار ڈاٹر سراد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اللہ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے وہ بھی کہتے تھے جی مجدد صاحب کی بڑی خدمات ہیں سر بڑی خدمات بڑے لوگوں کی ہیں لیکن جو ساتھ کانیاں یہ کرا کے گئے ہیں وہ مجدد صاحب مکتوبات میں لکھتے ہیں مہارے بزرگوں نے کشف کے ذریعے دیکھا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم جب دنیا میں اتریں گے تو فقہ حرفی کے مطابق عمل کریں گے کڑی کانی پھر ان کو شرم آئی کہ یار یہ میں بات کروں گا تو لوگ کہیں گے کہ ایک پیغمبر کو تم نے اپنے ایک بابے کے نیچے لگا دیا تو انہوں نے کہا نہیں وہ ہوگا یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اجتحاد کریں گے اور ان کا اجتحاد امام ونیفہ سے مل جائے گا اور بھئی آج کا اجتحاد نہیں امام ونیفہ سے مل سکتا امام ونیفہ کوئی نہیں ہے کہ کیمرہ دنیا میں آ چکا ہے اس کا شریح حکم کیا ہے ٹرین میں نماز کا شریح حکم کیا ہے کتبین پہ نماز کا شریح حکم کیا ہے چاند پہ کیسے نماز پڑھیں گے کینگرونی دیکھا وہاں انہوں نے آج کے کئی مسائل ہیں جو ان کو پتہ ہی نہیں ہے تو آج کے بھی بعد موڈرن زمانے میں جو اجتحاد ہے وہ کون سے اجتحاد سے ملے گا یہ تھی جناب کانی شریف بابا شریف صحیح مسلم مصر صحیح بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ تم میں عیسیٰ ابن مریم قیامت سے پہلے نزول کریں گے سلیب کو توڑ دیں گے خنزیر کو قتل کر دیں گے جزیہ موقوف کر دیں گے سب لوگ اسلام قبول کر لیں گے اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں وہ رابی حدیث کہتا ہے کہ وہ جب دنیا میں اتریں گے تو تمہارے رب کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق تمہیں چلائیں گے تو وہ کیا ہوں گے علمی مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور عیسیٰ ابن مریم کتاب اللہ اور سنت کے مطابق اور بلکل ٹھیک ہے سر حجات الودا کا خطبہ بھی یہی ہے یہ بلکل فٹ ان بیٹھتا ہے اچھا مزے کی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ کے نزول کی حدیثیں تو مسلم شریف سے لے رہے ہیں اور مسلم شریف میں لکھا ہے کہ انہوں نے امام ریفہ کا مخلط نہیں ہونا نبیل اسلام کا متبع ہونا وہ لے نہیں رہے کیوں نہیں لے رہے اس کی وجہ ہے سر مسلم شریف انہوں نے پڑھی نہیں ہے کیونکہ دیکھنے مجدد صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے دیکھا ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں بزرگوں نے دیکھا ہے ایک بزرگ دوسرے بزرگ کا بتا کے جاتا ہے وہ اس کا بزرگ پھر اس طریقے سے یہ چین چلتی جاتی ہے اور یہ ایسے خطرناک لوگ ہیں جانے سے پہلے اتنے بچے دیکھے جاتے ہیں جو ان کو بزرگ ڈیکلیئر کریں پھر وہ جاتے پھر بچے دیتے ہیں تاکہ وہ خود اور وہ بچے پھر آگے بچے دیتے ہیں روحانی بچے میں شتانی بچے نہیں کہتا یہ تو آگے جا کے پتہ چل جائے گا تو یہ جناب ہمارا درد تھا ہم آپ کو کتابوں سے جوڑ رہے ہیں بابوں سے نہیں اور جب آپ کتابوں سے جوڑ گئے تو آپ نبی الاسلام کے مبارک قدموں تک پہنچ گئے ہیں اصل مقصد تو یہ ہے اس کو امام مانو جسے اللہ نے آپ کا اور میرا امام بنایا تمہارے نبی نہ کبھی بہکے نہ کبھی بیرہ چلے آپ کے بزرگ تو سب سے بڑے بزرگ شیخ عبدالقاضر جلانی کی طرف منصوب واقعہ سارے سناتے ہیں ہمیں کہ یہ ایک دفعہ شیطان نورانی شکل میں سامنے آیا اور کہا کہ عبدالقادر میں تیرا رب ہوں آج کے بعد انہیں نمازیں معاف تو انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ تو شیطان وہاں سے غائب ہونے لگا اور غائب ہوتے ہوتے اس نے اگلا بار کیا کہ عبدالقادر تیرے علم نے تجھے بچا لیا تو انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ مجھے اللہ کے فضل نے بچایا ہے تو اس نے کہا کہ میں نے تیرے اس لیول پہ پہنچے ہوئے ستر غوث دوزخ تک پہنچا دیئے اس تقبر کی وجہ سے تجھے تیرے علم نے بچایا تو انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ مجھے اللہ کے فضل نے بچایا ہے میرا معصومانہ سوال ہے وہ جو ستر غوث تھے سر میرا پیر اور آپ کا بھی پیر وہی تھا لیکن آپ کو بتایا نہیں گیا تھا کہ جس کی گرنٹی اللہ نے قرآن میں دیئے مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے ہیں لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا قُلْ اِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمَّشْحِنًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيَ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَمَا اَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَمَا اَرْسَلْنَاكَ إِلَّا قَافَةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا سر اللہ کے نبی کے ہوتے ہوئے کسی بابے کی بزرگ کی ضرورت ہے میرے بھائی تو مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور میں اپنی گفتگو کنکلور مسلم کی اس مشہور حدیث پہ انٹرنیشنل نمری کے مطابق سیون تھری ڈبل سیون دجال کے کونٹیکسٹ میں نبی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں دجال کا ظہور ہوگا نا تو ایک مومن اٹھے گا وہ کہے گا کدھر ہے دجال مجھے ملاقات کرواؤ تو اس کے جو ہوارین دجال کے وہ کہیں گے نہیں نہیں ڈریکٹ نہیں تمہیں ملاقات کرنے دیں گے ظاہر ہے پیر صاحب سے کون ڈریکٹ نہیں سکتا ہے وہ کہے گا نہیں تمہارے پیر نہیں کہا ہوئے کہ جو بھی اس طرح آئے نیا بندہ اس کو میرے ساتھ ملاقات کرواؤ تو مجھے لے جاؤ اس کے پاس وہ کہیں گے ہم تجھے ماریں گے وہ کہتا ہے مار لینا لیکن دجال نے کہا ہوئے کہ جب کسی کو مارنا ہو تو میرے سے پہلے ملاقات کرانا تو اس کو لے جائیں گے جب لے کے جائیں گے وہ کہے گا تو دجال ہے لیکن اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا کاف علی فارا لیکن لکھا ہوگا وہ تو آپ جیسے لوگ آپ سے مراد بابوں والے وہ کاف سے کشف علیف سے الہام فا سے فیض اور را سے روحانیت پڑھ لیں گے ہم پھر بھی چیخ چیخ کے گئیں گے ایک کافر لکھایا ہو گئیں گے نہیں نہیں کاف کشف علیف سے الہام اور فا سے فیض اور را سے روحانیت مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور تو صحیح مسلم کی اس حدیث میں آگے پھر آتا ہے کہ وہ شیخ کے پاس لے جائیں گے اسے دجال کے پاس تو وہ مؤمن کہے گا تو مسیح دجال ہے وہ کہے گا میں رب ہوں تیرا دیکھ میں بارش برسا رہا ہوں میں سبزہ اگا رہا ہوں وہ کہے گا میرے نبی کی حدیث مجھے پہنچی ہے تو دجال ہے تو سر یہ مؤمن کون ہوگا علمی کتابی وہ کہے گا میں تیرے دو ٹکڑے کروں گا اور وہ دو ٹکڑے کر کے ان میں چلے گا پھر ٹکڑوں کو حکم دے کہ پھر زندہ کر لے گا جب وہ زندہ کرے گا کہے گا اب تو مان لے میں نے تجھے مردہ کر کے زندہ کیا میں تیرا رب ہوں وہ کہے گا تیرے اس عمل نے میرے ایمان میں اضافہ کیا ہے تو واقعی دجال ہے اور اب تو میرے قتل پر قادر بھی نہیں ہوگا اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب اسے قتل کرنا لگے گا تو اس کی گردن جو ہے وہ تانبے کی ہو جائے گی وہ عدرت نہیں پائے گا تو اسے اٹھا کے وہ آگ میں پھینک دے گا لیکن وہ اصل میں جا کے جنت میں گرے گا یعنی اللہ کے پاس پہنچ جائے گا اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ اس زمانے کا سب سے بہترین شہید ہوگا جو المستلیل حاکم میں حدیث ہے سید الشہدہ حمزہ ابن عبد المطلب ہیں اور ہر وہ شخص سید الشہدہ ہے جو جابیر اکبران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے اسی لئے ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں علیہ السلام کو شہدہ کہتے ہیں اور وہ مؤمن بھی سید الشہدہ ہوگا تو سر ہم پھر بار بار کہہ رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور سورہ یوسف پڑھیں حضرت یوسف علیہ السلام جو اپنے جیل کے ساتھیوں کو ترغیب دلاتے ہیں وہ یہی ہے کہ اے میرے جیل کے ساتھیوں یہ چند نام ہیں جو تم نے رکھ لیے ہیں اللہ نے ان کی کوئی سند نازل نہیں کی ہوئی ہے آپ نے بھی نام رکھ لیے ہیں اللہ چاہے تو بزرگ کر سکتے ہیں یہ اللہ کا چانہ آپ نے اور آپ کے بابوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے یہ سب آپ نے کہانیاں بنائی ہیں اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بارہا یہ بات کی ہے وَلَا تَقُولُ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَق مت کہو اللہ کے بارے میں کوئی بات ایسی سوائے اس کے جو حق پر مبنی ہو ہم کہتے ہیں بابے آپ کے کیا کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی کعبے میں بھی کرین گر گئی تھی تو سر نے کب کہا ہے کہ آپ بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں دو انگلیاں دے دو تو بچ جاؤ گے اللہ نے تو بقدر ایفر چھوڑا ہے آپ کو یہ آپ کے بابوں کا دعویٰ تھا کہ دنیا دا نظام چلا رہے ہیں اللہ نے تو حسین ابن علی کو ابھی مظلومانہ شہید ہوتے دیکھا ہے اللہ نے تو حجاج ابن یوسف کے ذریعے اور جزید کے ذریعے خانقابے کی توہین ہوتے ہوئے دیکھی ہے وہ عبرہ کے لشکر کو ایک ہی دفعہ لا کی ہے ایک ہی دفعہ آگ تھنڈی ہوئی ہے ابراہیم علیہ السلام پہ رومنہ بیٹل فیلڈز میں کئی صحابہ کو تیل کے کڑاہوں میں زندہ جلایا گیا اللہ نے کہیں یہ نہیں کہا میں بچاؤں گا آخرت کی گرنٹی ہے دنیا بقدر ایفرٹ ہے یہ آپ کو ایفرٹ پوٹ کرنی پڑے گی چلیں یہ اللہ کی بات کرتے ہیں اچھے ہی کرتے ہیں یہ ہمیں بتانے جاتے ہیں اللہ تو آڈا تبابے ساڈے اسی وحی کہنے حصر مرنے سے پہلے آئے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اور جب یہ غور کر لو تو ایک دفعہ جھوم کے کہنا ہے کیا کہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی ٹھیک ہوگئے جناب